بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 167 ڈسکس کریں گے موڈیول 167 ہے about a technique called semaphore throttles یہ ہم نے جس طرح previously ڈسکس کیا کہ جن جو آپ کی number of threads increase ہوتی جاتی ہیں تو ان کے بیچ میں contention بھی increase ہو جاتی ہے contention کے وجہ سے اور overheads increase ہو جاتی ہیں تو اس کو کسی طرح سے reduce کرنے کے لیے optimize کرنے کے لیے کوئی technique آپ کو use کرنی پڑتی ہے semaphore throttle جو ہے وہ اسی طرح کی بڑی ایک simple سی technique ہے اگر already آپ کے پاس کوئی ایسا program ہے جس کے اندر کے threading ویوی ہے اور اس کے اوپر آپ نے mutual exclusion enforce کیوئی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ threads بن جاتی ہیں اور اس کے وجہ سے contention آتی ہے تو آپ اس program کو easily modify کر کے اس technique کو apply کر سکتے ہیں بہت simple technique ہے اور بہت simple اس کا ایک concept ہے اس کے اندر جس طرح اگر boss worker model ہے ایک boss جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ایک boss thread ہوتی ہے اور کئی ساری worker threads ہوتی ہیں تو جو boss ہوگا اس کا کام ہوگا کہ یہ semaphore throttling کو control کرے وہ کیسے control کرے گا وہ ایک semaphore بنائے گا جس کا کہ جو count ہے وہ initially ایک small value رکھے گا جیسے for example 4 جو maximum value آپ semaphore کی set کرتے ہیں وہ اسے higher ہو سکتی ہے لیکن اس نے جو ایک specific جو اس کا count ہے وہ جو set کرنا ہے وہ ایک چھوٹی value آپ رکھیں گے جو کہ for example 4 ہے ایک certain environment کے اندر جس کے اندر ایک specific number of processes ہیں may be آپ اس کو increase کر سکتے ہیں optimal values کی find out کر سکتے ہیں اس کو change کر کے تو جب بھی ایک جو worker thread ہے وہ اپنے critical section کے اندر enter ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ firstly پہلے semaphore کے اوپر wait call کرے گا اور پھر اس کے بعد اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے critical section میں اندر ہونے سے پہلے اپنے critical section یا mutex یا جو بھی data structure ہے اس کے اوپر wait call کرے گا اس طرح سے اگر آپ نے semaphore کا جو count ہے وہ 4 رکھا ہوا ہے تو ایک وقت میں کیا ہوگا ایک وقت میں 4 threads جو ہیں وہ enter ہو سکیں گی 4 threads جو ہیں وہ آپس میں compete کر سکیں گی for the shared data یعنی کہ جو critical section ہے یا جو بھی mutex ہے یا جو بھی اس طرح کا structure ہے synchronization structure ہے اس structure کے اوپر بہت زیادہ pressure نہیں آئے گا اس structure کے لیے compete کرنے کے لیے ایک وقت میں بہت زیادہ threads نہیں ہوں گی اس structure کے لیے compete کرنے کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ threads نہیں ہوں گی کیونکہ آپ نے باہر جو ایک semaphore رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو count ہے 4 رکھا ہوا ہے جب 5th process enter ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ semaphore پہ ہی block ہو جائے گا اس کی اندر آنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی وہ one semaphore کے اندر enter ہوگا تو پھر اپنے critical section کو وہ call کرے گا critical section کے اوپر wait call کرے گا پہلا تو critical section میں enter ہو جائے گا subsequent جو آئیں گے وہ wait کرتے جائیں گے کتنے wait کا اگر آپ نے four set کی ہے کتنے wait کریں گے تین کو wait کرنا پڑے گا اور ایک critical section کے اندر ہوگا تو وہ جو آپ کا critical section کا construct ہے یا mutex کا construct ہے یا جو بھی construct آپ use کریں اس کے پر بہت زیادہ pressure نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک وقت میں thousands of threads ہیں جس کے بیچ میں اس کو arbitrate کرنا پڑا ہے اور اس میں سے صرف ایک کو وہ allow کریں اگر thousands of threads ہوں گی جو کہ compete کر رہی ہیں تو of course اس case کے اندر جو overheads ہیں وہ increase ہو جاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ انہوں وہ overheads کو reduce کرنا تو ہماری semaphore یہ چیز check رکھئے کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ جو threads ہیں وہ ایک specific synchronization structure کے لیے compete نہ کریں تو boss thread جو ہے وہ اس number کو جو ہے وہ control کرے گی اگر اسے لگتا ہے کہ چار سے زیادہ بھی رکھا گا سکتا ہے تو وہ maybe اس کو 8 کر لے 10 کر لے accordingly اس کو کم زیادہ کر لے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب semaphore کو initialize کرتے ہیں تو جو maximum count ہے آپ کو تب specify کرنا پڑتا ہے تو run time پہ جو maximum count ہے اس کو آپ change نہیں کر سکتے وہ once initialization کے time پہ ہی آپ maximum count جو ہے اس کو specify کریں گے تو اس چیز کو enforce کرنے کے لیے جو code use ہوگی وہ بڑی simple ہے اس code کے اندر تھوڑا سا ہی change ہے یعنی کہ اگر already program بنا ہوا ہے جو کہ mutex کا استعمال کر رہا ہے تو وہ mutex کو کیا کر رہا ہوگا mutex کے اوپر wait call کر رہا ہوگا اور mutex کو release کر رہا ہوگا یہ چیز already ہو رہی ہوگی اس کے اوپر ہم نے کیا کر دیا اس کے اوپر ہم نے semaphore throttling کر دی semaphore throttling کے لیے ہمیں یہ دو اور add کرنے پڑے ہیں اور semaphore throttle کا جو count ہے اس count کو ہم نے سے by 4 initialize کر دیا تو ایک وقت میں کتنی threads جو ہیں وہ اس area کے اندر enter ہو سکتی ہیں یا اس wait کو call کر سکتی ہیں چار سے زیادہ نہیں call کر سکتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں threads at a time جو ہے وہ اس age mutex کے اوپر آکے جو ہے wait کرنا شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے overhead increase ہو جائے گا چار کے بعد جو پانچویں آئے گی وہ پانچویں جو ہے وہ ادھر semaphore کے اوپر wait کرے گی چھٹی بھی semaphore کے اوپر wait کرے گی جو subsequent جتنی بھی threads ہیں وہ mutex کے اوپر اس mutex کے اوپر اس synchronization structure کے اوپر جو ہے pressure نہیں ڈالے گی جس سے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک طرح کی optimization ہو جائے گی اور بار بار ایک loop کے اندر اس کو تمام threads کے اندر check نہیں کرنا پڑے گا کہ اب کونسی thread کی باری آئے گی اس کو صرف ان چار threads کے بیچ میں arbitrate کرنا پڑے گا جو بھی اس کے internal functions ہیں وہ ان چار threads کے بیچ میں arbitrate کریں گے overheads جو ہیں ہمارے reduce ہو جائیں گے تو اتنی code پہلے ہی exist کرتی تھی اس کے اندر یہ والا جو part ہے یہ والا ایک statement اور ایک release semaphore والا statement آپ نے نیا add کر دیا اور simply یہ دو statement add کرنے سے کیا ہو گیا semaphore throttling ہوگی اس طرح سے جو آپ کا original code ہے اس original code کو آپ بڑی آسانی سے یہ دو statements add کر کے semaphore throttling جو ہے enforce کر سکتے ہیں جس سے کہ مزید optimization ہو جائے گی اور جو pressure ہے mutex کے اوپر وہ reduce ہو جائے گا اس کے اندر اور بھی مزید بھی optimization کی جا سکتی ہیں کیونکہ جب آپ خود program لکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک specific thread ہے جو کہ ذرا تھوڑی heavy thread ہے تو اس کے اوپر آپ کوئی check لگا سکتے ہیں کہ اس کو اگر اس نے semaphore کو acquire کرنا ہے تو اس کو longer wait کرائے جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کو count two set کرنا پڑے تو پھر وہ جا کے semaphore کو acquire کر سکے اور پھر ultimately اپنے critical section کو acquire کر سکے اس طرح کا کوئی check لگایا جا سکتا ہے لیکن shx جو ہیں وہ windows nt6 onwards جو ہیں وہ لگاتے ہوئے آپ کو careful ہونا چاہیے کیونکہ nt6 already اس کے اندر کئی ساری اپنی built-in optimization techniques ہیں جس سے کہ وہ مزید اس چیز کو optimize کرتا ہے اور یہ صرف نہ صرف یہ والی technique جو ہے آپ critical section کے لیے لگا سکتے ہیں یہ تقریباً ہر قسم کا resource جیسے کوئی file ہوگی memory ہوگی اور کوئی input output device ہوگیا ان تمام قسم کے اس طرح کے جو shared resources ہیں ان کے اوپر یہ check لگانے سے آپ optimization perform کر سکتے ہیں تو یہ semaphore throttling ایک بڑا simple سا اور بڑا generic سا methodology ہے جس کے مدد سے آپ optimization کر سکتے ہیں for arbitration between critical sections and other resources